کرونا سے اس یدھم انتظاموں کا مانو ٹوٹا پڑ رہا ہے دلی میں تو آکسیجن سلنڈرز کو لے کر مہماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن آج دلی کو ساس سو تیس میٹرکٹرن آکسیجن ملنے سے سنکٹ کم ہو سکتا ہے آکسیجن پلانٹ کے باہر ضرورت مندوں کی لمبی لیمبی لائن چھوٹی نہیں ہو رہی ہے لیکن کل سے شاید اب یہ لائنیں نہ ملیں آکسیجن کی ایسی مارا ماری کی دیکھ کر آپ کا دل بہن جائے دلی کے اس آکسیجن پلانٹ کے باہر جیسے ایک ہمتر مچھی ہو گھڑ کو انتظار کرنے لوگوں کو جیسے ہی آکسیجن ملنے کی خبر ملتی ہے وہ فیکٹری کی طرح بھاکتے ہیں کسی کے ہاتھ میں سیلنڈر ہے کسی کے کندے پر تو کسی کے ستر پر خالی سیلنڈر ہے یہ اچانک اپنا تفری مچ گئی ہے دیکھئے یہ پتا چلا ہے کہ یہاں آکسیجن ملنے جا رہا ہے اچانک آپ کو کیمرے کے جڑی دکھائیں کہ کیسے لوگ یہاں پر کیسے لوگ اپنا تفری مچ گئی ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جو سیلنڈر خیس کر کے لے جا رہے ہیں مجبوری ہے یہ مجبوری آپ کو دکھاتے ہیں یہ لوگوں کی ساس بچانے کے لیے اپنے پریجنوں کی ساس کو تھمنے سے بچانے کے لیے یہ اسٹھیتی ہے کیسی بھگدر مچی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ آکسیجن کے نام پر جب بھی لوگوں کا سپڑ جواب دی جاتا ہے یہاں اندر سے خبر آتی ہے کہ ہاں آکسیجن ابھی ملنے والا ہے لوگ اچانک اپنی باری کو سا انتجار کیے بغیر اندر چلے جاتے ہیں ایک طرف یہ آکسیجن جو ہے یہ لائف لائن ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر لوگوں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے تصویریں جو آپ کو دکھائیں وہ آپ دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ مشکل ہے لوگوں کے لیے اس لائن میں لگنا اور اس لائن کے بعد یہ مارا ماری یہ پریشانی یہ بھاگا دوڑی جس میں اپنوں کو جندہ رکھنے کے لیے یہ آکسیجن گھر لے جانا بھی ضروری ہے یا پھر اسپطال پہنچانا ضروری ہے ایک طرف عدالت میں کے اندر سرکار کا دعویٰ ہے کہہ رہی ہے کہ دلی کو پریشانی دے دی گئی تو دوسری طرف یہ زمینی حقیقت دیگروت دلی آنا پڑتا چھو 20 گھنٹے میں ایک سلینڈر کی ضرورت پڑتی تو آپ کے پریشان گھر پہ ہیں مریج گھر پہ ہیں جی گھر پہ ہی ہیں ہسپٹل میں تو ملنی رہا گھر پہ ہیں آپ کے پیشنٹ نی نی ایکشلی ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ ہسپٹل میں ہے ہمیں مطلب بیڑھ مل گیا بٹ وہاں پہ سلینڈر اوکسیجن کی مطلب تھوڑی دکت ہے تو اس لئے ہم اپنا روز آگے اپنا سلینڈر بروا کے لے یعنی افپطال کہتا ہے کہ آپ آئیے اور اپنا سلینڈر لے کر کے آئے کیا آپ اپنے اوکسیجن کا انتظام کیجئے باقی وہاں پہ دھیان بے رکھیں یہ کہاں کا ہسپٹل ہے یہ دوارکا کی سائیڈ چار گھنٹے کبھی پانچ گھنٹے لگا تار پوری رات بھی چلتی رہتی ہے پورا پورا دن بھی چلتا رہتا ہے کبھی کبھی جلدی بھی مل جاتی ہے جسکہ آج مطلب ایک گھنٹا ہوا ہوگا ہمیں تو آج مطلب جلدی مل گئی باقی ٹائم زیادہ بھی لگ ہمارے مریض گھر پہ ہیں باقی اگر ہمیں ہسپٹل میں جاگہ ملتی ہے اگر گھر پہ آکسیجن سے علاج ہو جائے ویڈاو ٹریٹمنٹ تو پبلی کے آپ پر بھیڑ لگا لے اور اپنے گھر پہ آکسیجن سے علاج کر لے آپ مجھے یہ بتائیے گورنمنٹ یا سرکار مجھے یہ بتائیے کہ اگر آکسیجن سے مریض ٹھیک ہو جائے تو ہم اپنے گھر میں ہی اپنے آکسیجن سے مریض کو ٹھیک کر لیں آکسیجن لگا دیتے ہیں ویڈاو ٹریٹمنٹ کس کا علاج ہو رہا ہے یہ دلڈی کا حال اور اب آپ کو دلڈی کی ہی کچھ اور تصویریں دکھاتے ہیں جہاں آپدہ میں اوسر کلاشنے والوں نے آکسیجن سلنڈر کے نام پر لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کوئی کتا ہی نہیں کرونا کی دوسری لہر میں جو سب سے عادہ دکت عام لوگوں کو آرہی ہے وہ آرہی ہے آکسیجن کی آکسیجن ریفلنگ تو آسانی سے ہو جا رہا ہے لیکن آکسیجن سلنڈر آسانی سے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اور اسی کا فائدہ کچھ انسانیت کے دشمن اٹھا رہا ہے جو لگاتار آکسیجن سلنڈر کی کالا باجاری کر رہا ہے لیکن یہاں تو حیرانی اس بات کی ہو گئی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھئے یہ جو آپ سامنے کی طرف دیکھ پا رہا ہے یہ اگنی شامک ینتر یعنی آگ بجھانے کے کام میں یہ جو سلنڈر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب جو کالا باجاری کرنے والے لوگ ہیں جو دھوکھا دھڑی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے یہ دیکھئے لال رنگ کا یہ ہوتا اگنی شامک ینتر جو آگ بجھانے کے کام میں استعمال ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے جو کالے رنگ میں پینٹ کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ضرورت مند لوگوں کو بیچا جا رہا تھا تقریباً پانچ سو ایسے سلنڈر ہے جو دلی پولیس نے برامت کیا ہے کیا یہ انتر ہے اس کے بارے میں بتائیے اور کس طریقے سے اس کو چینج کر کے آکسیجن سلنڈر کے نام پہ بھی یہ سر ایک فائر سلنڈر ہے فائر سلنڈر کو یہ اس کا پینٹ اتار کے گرینڈر کی مدد سے بلیک پینٹ کرتے تھے یہ یہ بلیک پینٹ ہے اور اس بلیک پینٹ کا جو یہ فائر سلنڈر کا نوزل ہے اس نوزل کو ہٹا کر اس پہ آکسیجن کا نوزل لگا دیتے تھے اور اسی کو یہ داموں میں بلیک جی ہاں آگ بجھانے والی سلنڈر کے رنگ بدلے جا رہے ہیں انہیں آکسیجن سلنڈر بنا کر بیچ جا رہے ہیں علیپور علاقے میں ان تین جال سازوں میں لوگوں کی جان جوکھی میڈال میں کا پورا انتظام کر دیا تھا صرف کچھ پیسو تھی ارون دویہا کے ساتھ کمار کنال دلی آج تک